ان میں سے ایک جو واقعہ ابو بیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر ابو بیدہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے کسی جرنل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بیدہ جب اپنے آفیس میں لے کے گئے تو آفیس کیا چاہیے اسی قلعہ کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مسلحہ بچھا ہوا ہے ایک وضو کی جگہ ہے لوٹا پڑا ہوا ہے یہ کل کائنات ہے اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس بندے نے گرہا ہے ابو بیدہ ابن جرانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے پر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو بیدہ ابن جران کی دنیا سے شکست نہیں دے سکی دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو بیدہ ابن جران کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے واضن کو خلیفہ ناپذر کروں اس لیے کہ وہ امین الرمت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرض میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہید ہو گئی وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت ابو بیدہ نے جرح ناکام گئے دنیا سے کہہ سا جی کوئی بندہ مرا تھا بڑا نورانی چہرہ تھا یہ تھا وہ تھا ہر بندے نے اپنے بنائے میں ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مسلم کی عدیس ہے جو تاؤن کے مرض میں مرا وہ شہید ہے تو وہ مرے تو بستر مرک پہلے لیکن شہید ہیں